اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل بلکل حیریت سے ہوں جو لوگ جہاں جہاں سے میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ باکہ ان سب کو بہت بہت سارا حوش رکھے اچھا جی یہ جو کلپ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں نا یہ میں نے ریسن لے ایک شادی اٹرن کی تھی تو اس کے کچھ کلپ سے فنکشن میں بہت ہی کام اٹرن کرتی ہوں زیادی سے بات ہے ٹائم نہیں ہوتا اتنی بیزی روٹین میں سے ٹائم نکالنا بہت مشکل ہے بٹ جب کبھی اٹرن کرتی ہوں تو بہت انجوئی کرتی ہوں بہت زیادہ مزا آتا ہے منٹلی بھی کافی اچھا فیل کرتی ہوں اور فیزیکلی بھی اچھا فیل کرتی ہوں تھوڑا ریلیکس ہو جاتا ہے بندہ اس کے بعد جی اوورال اس کا جو مینیو گئے رہا تھا کھانے کا وہ بہت اچھا تھا اور وینیو بھی بہت اچھا تھا اس کے علاوہ جی ڈیلی روٹین کی اگر بات کی جائے تو آج کل میں مصروف ہوں پارٹی کی تیاریوں میں ہیں ایکشلی ہمارے سکول کے اندر فیل بر پارٹی ہے جو کہ نائن کلاس ٹن کلاس کو دینے والی ہے تو افکورس ٹیچرز تو انوائٹی ڈے ہوتے ہیں اور سب ٹیچرز نے جانا ہوتا ہے بکاوز ایک کلاس کو الویدہ کرنا ہوتا ہے سو میں نے ڈریس وغیرہ لیا ہے بٹ ابھی نہیں دکھا سکتی کیونکہ کیونکہ میری سٹوڈنس بھی کچھ ہیں جو میری ولوگز دیکھتی ہیں سو میں چاہتی ہوں کہ پارٹی والے دن ہی میری ڈریس دیکھے جائے اور پارٹی کا ولوگ انشاءاللہ میں اپلوڈ کروں گی اور ٹرائی کروں گی کہ جلدی کر دوں ان دنوں تھوڑا سا میرے پاس ٹائم ہوتا ہے کیونکہ لیکچر وغیرہ نہیں ڈیلیور ہوتا اینمل پیپرز ہو چکے ہیں اور موسٹلی میرا کام ڈن ہو چکا ہے تو یہاں پہ میں پارٹی کی تیاریاں کر رہی تھی میں نے کرنی تھی فیس ویکس تو اس کے لیے میں نے ویکس میرا ہیٹر جو ہے وہ حراب ہو چکا ہے ویکس ہیٹر تو میں نے اون میں رکھا اسے گرم ہونے کے لیے اتنی دیر میں میں نے سوچا کہ سٹرپز کاٹ لیتی ہوں اور میں ویکسنگ کے لیے مردانہ بکرم کے سٹرپز یوز کرتی ہوں اس سے نا کیونکہ یہ صحت ہوتی ہے تو بال پہ گریپ اچھی بنتی ہے اور بال جو ہے وہ جر سے نکلتا ہے لیٹ آتے ہیں بال پھر اور ویسے بھی اگر ویکس ریگلرلی کوئی یوز کرتا ہے تو وہ ٹائم کے ساتھ بال ہتم ہی ہو جاتے ہیں بلکل مطلب اگر ریگلرلی یوز کی جائے تو تو ابھی میں ویکسی یوز کرتی ہوں تو اس سے بال پتلا ہو جاتا ہے اور پھر ہتم بھی ہو جاتا ہے تو میں نے سٹرپز کاٹے فٹا فٹ سے فیس ویکس کرنے کے بعد میں نے ایک ہوم رینڈی ٹرائی کی تھی اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے لیے ایکچلی سردیوں میں میرے ہاتھ بہت زیادہ بہت زیادہ حراب ہو جاتے ہیں پاؤں تو ٹھیک تھے کیونکہ وہ تو کور ہوتے ہیں ساکسز ویرہ پہنے ہیں شو پہنے ہیں تو وہ ٹھیک تھے بٹھ ہاتھوں کی حالت بہت زیادہ بری تھی بہت زیادہ اور یہ صرف میں نہیں یہ میں نے کافی زیادہ لوگوں کو دیکھا ہے وہ سردیوں میں ہاتھوں کو رو رہے ہوتے ہیں کہ ہاتھوں کی حالت بہت زیادہ حراب ہوتی ہے تو میں نے ایک ریمڈی ٹرائی کی تھی میں نے سوچا تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو اچھا اس کے بعد کیونکہ شب رات تھی آج شب بے رات تھی آج تو بچے نا یہ پٹاہے وغیرے جلا رہے تھے تو میں نے سوچا کہ تھوڑی سی ویڈیو بھی بنالی تھی اس ساتھ میں محود بھی جلا رہی تھی ویسے بڑا منزہ آیا میں نورمل یہ کام کرتی نہیں بچپن سے میری عادت نہیں ہے میں نہیں تھی یہ کام کرتی بچپن میں بھی ابھی کیونکہ بچے کہا رہے تھے تو آپ یہ آپ بھی کریں تو میں نے سوچا چلیں تھوڑا سا ہم بھی بچوں کے ساتھ پٹاہے وغیرے جلا رہے ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ لوگ کو بتاؤں کیونکہ میں نے بلیاں رکھی تھی تو مجھے اندازہ ان کے نیچر کا بلیاں یہ پٹاہوں وغیرے سے بہت زیادہ ڈرتی ہیں تو ہمارے چاہت پہ ایک بلی تھی وہ چھپکے بیٹھے بچے میں ہی کنسیڈر ہوتی تھی تو چھپکے بیٹھے ہوئی تھی اور اسے بھوک بھی لگی تھی ہم لوگ اس کے پاس گئے بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ وہ ہمارے پاس آ بھی گئی ہم نے اسے پھر کھانا دیا اس نے بڑے پیار سے کھانا کھایا اور پھر ہم نے اسے جانے دیا کیونکہ اب میں نے ریسائٹ کیا کہ میں نے بلیاں نہیں رکھنی بلکل بھی نہیں رکھنی یہ تھا میرا آج کا ولوگ لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا خدا حافظ